موسیقی کئی ماہ کرکٹ کے میدانوں میں ویرانی چھائی رہنے کے بعد اب آہستہ آہستہ کرکٹ کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے انگلینڈ کا تاریخی دورہ کیا جو اس بات کا برملہ اعلان تھا کہ اب کرکٹ بحالی کی طرف جا رہی ہے ویسٹ انڈیز کے بعد ان دنوں پاکستانی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیل رہی ہے ٹیسٹ سیریز کے بعد میدان سجے گا پاکستان اور انگلینڈ کی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سیریز کا اسی دوران خوشائند پیشنف یہ ہے کہ لیگ کرکٹ کی رنگینیاں بھی آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہیں ویسٹ انڈیز میں کریبین پریمیر لیگ سی پیل ٹوینٹی ٹوینٹی کا ملہ سچ چکا ہے جبکہ انگلینڈ میں ٹی ٹوینٹی بلاسٹ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں انگلینڈ کے ٹی ٹوینٹی بلاسٹ کا ذکر آتے ہی تمام شائطینے کرکٹ کے ذہنوں میں جو سب سے پہلی تصویر آتی ہے وہ ہے پاکستان کے وائٹ بول کپٹن اور دنیای کرکٹ کے نمبر ون ٹی ٹوینٹی بلے باز بابر آزم کی گزشتہ سال بابر آزم نے ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں جس شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس کا فلیور آج بھی کرکٹ لورز محسوس کر سکتے ہیں بابر آزم نے گزشتہ برس ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں جس انگلیش کاؤنٹی ٹیم کی نمائندگی کی تھی وہ سمرسٹ تھی اب ایک بار پھر سمرسٹ کاؤنٹی کی انتظامیاں پور امید ہیں کہ ان کی ٹیم بابر آزم کی بھرپور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گی سمرسٹ کاؤنٹی کی انتظامیاں کا کہنا ہے کہ انہیں پوری توقع ہے کہ انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سیریز کے فوراں بعد بابر آزم ٹی ٹوینٹی بلاسٹ کے لیے دستیاب ہوں گے تہاں اس سلسلے میں بابر آزم کو پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے باقاعدہ اجازت نامے کی ضرورت ہوگی پاکستان کرکٹ بورٹ سے باقاعدہ اجازت ملنے کے بعد ہی بابر آزم ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں ایکشن میں دکھائی دے سکیں گے اگر پاکستان کرکٹ بورٹ نے بابر آزم کو ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں کھیلنے کی اجازت دے دی تو وہ پاکستان میں کھیلے جانے والے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں شرکت نہیں کریں گے ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ ستمبر کے آخر میں نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دو مراحل میں کرانے کا منصوبہ بنا رہا ہے پہلے مرحلے کے میچز راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم جبکہ دوسرے مرحلے کے میچز ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے اگر ہم گزشتہ بارس انگلینڈ میں ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں بابر آزم کی کارکرنگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بابر آزم نے ٹی ٹوینٹی بلاسٹ کے تیرہ میچز میں دعا دھار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتا ہوئے باون آشار یا پانچ چار کی ایوریج سے پانچ سو اٹھت ترنز بنائے بابر آزم کا سٹرائک ریٹ ایک سو انانچاس آشار یا تین پانچ رہا انہوں نے اس ٹورنمنٹ میں ایک سنچری بنائی جبکہ ان کی نصف سنچریوں کی تعداد چار رہی بابر آزم نے ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں ساٹھ چوکے اور چودہ چھکے لگائے آپ شائع کی نکلے کیٹ ایک بار پھر ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں بابر آزم کی تلسماتی بیٹنگ کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں موسیقی